بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات محمد عرفان احمد خان کی طرف سے آپ کو سلام اور اس بات کی امید کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اسلامیت لازمی کے آخری چپٹر کو پڑھ رہے ہیں جو چپٹر تعریف قرآن و حدیث کے بارے میں ہے آج ہم جس عنوان کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ستہ اور اصول اربع پہلے تو یہ میں بات واضح کر دوں کہ یہ عنوان عام طور پر شورٹ کسٹنز اور ایم سی کیوز کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ لانگ کسٹن کے طور پر بھی پوچھا جائے تو اس لیے ایم سی کیوز اور شورٹ کسٹن میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے لانگ کسٹن کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہے چنانچہ اس کو ذمہ داری کے ساتھ یاد کرنا اور اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مختلف کتابوں ان کے معلفین اور ان کے سن وفات کی معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے پلس یہ کہ ان معلومات کو یاد رکھنا تھوڑا باقی جو عنوانات ہیں ان کی نسبت مشکل بھی ہے چنانچہ اس پر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سہائے ستہ اور اصول عربہ یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہیں ہم پہلے سہائے ستہ کے مطلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اس کے بعد اصول عربہ کی ہم باتشت کریں گے سہائے ستہ سے کیا مراد ہے سہا بسیکلی جمع ہے صحیح کی اور ستتن عربی میں چھے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے چھے درست ترین یا صحیح ترین اس سے مراد اسطلح میں حدیث کی وہ چھے مستند کتابیں ہیں جو مسلمانوں میں مطبر سمجھی جاتی ہیں اور ان کتابوں کے بارے میں علماء اور جو آئمہ ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ باقی تمام حدیث کی کتابوں میں زیادہ قابل اعتبار ہیں اور ان میں بیان کردہ حدیث زیادہ مستند ہیں ان کتابوں میں کون کون سے کتابیں شامل ہیں سب سے پہلے میں ان کتابوں کے نام آپ کے سامنے بولتا ہوں آپ ان کو اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں سب سے پہلا نام ہے کتاب صحیح بخاری اور اس کے لکھنے والے اس کے مولف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسمائل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ یہ جو ان کے نام کے ساتھ بخاری لکھا ہوا ہے یہ بسیکلی ان کے شہر بخارہ سے نسبت کی وجہ سے ہے جو کہ ازبکستان کا شہر ہے اور ان کی جو سن وفات ہے وہ دو سو چھپن حجری ہے اس کے بعد دوسری کتاب ہے صحیح مسلم اور اس کے لکھنے والے ہیں امام مسلم بن حجاج بن مسلم کشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کا جو سن وفات ہے وہ دو سو اکسٹھ حجری ہے اس کے بعد تیسری کتاب ہے جامع ترمزی جامع ترمزی اس کو جامع ترمزی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے لکھنے والے ہیں امام ابو عیسی محمد بن عیسی الترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کا سن وفات ہے دو سو اناسی حجری یعنی کہ ٹو سیونٹی نائن اس کے بعد ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ ہے سنن ابن ماجا اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجا القذبینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کا سن وفات ہے دو سو تہتر حجری انہی چھے کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن نسائی اور اس کے لکھنے والے ہیں امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کا سن وفات ہے تین سو تین حجری یہاں بعض کتابوں میں بعض ٹیکسٹ بک میں ان کا نام احمد بن علی لکھا ہوا ہے تو ان سٹوڈنٹس ریکویسٹ ہے جن کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ وہ اس میں شعیب کا اضافہ کر لیں یعنی امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح ایک کتاب جو چھٹی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ترتیب میں بھی وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے اس کتاب کا نام ہے سنن ابی دعود اور اس کے لکھنے والے ہیں امام ابو دعود سلیمان بن اشعس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کا سن وفات ہے دو سو پجھتر ہجری یہاں میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلی دو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں کو اکٹھا بلانے کے لئے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے صحیحین صحیحین یعنی صحیح کے آخر پر یہ نون کا اضافہ کر کے ہم دونوں کے لئے ایک لفظ بولتے ہیں صحیحین یعنی دو صحیح کتابیں اور جو باقی چار کتابیں ہیں ان کو سنن اربعہ بھی کہا جاتا ہے سنن اربعہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اصول اربعہ کی یہ بھی حدیث کی چار کتابیں ہیں اور یہ حدیث کی وہ چار کتابیں ہیں جو ہمارے فکر جعفریہ کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے نزدیک مستند مانی جاتی ہیں اور ان چار کتابوں میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں اس میں سب سے پہلی کتاب ہے الکافی الکافی کے لکھنے والے ہیں امام ابو جعفر محمد بن یاکوب الکولینی ان کے لکھنے والے ہیں ابو جعفر محمد بن یاکوب الکولینی اور ان کا سن وفات ہے تین سو انتالیس ہجری اسی طرح جو دوسری کتاب اصول اربعہ میں شامل ہے اس کا نام ہے اس کو غور سے دیکھئے گا مَلْ لَا يَحْدُرُهُ الْفَقِيْهِ مَلْ لَا يَحْدُرُهُ الْفَقِيْهِ مَلْ لَا يَحْدُرُهُ الْفَقِيْهِ اور اس کے لکھنے والے ہیں ابو جعفر محمد علی بن بابویح قمی میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں ابو جعفر محمد علی بن بابویح قمی قم سے ہے قمی ابو جعفر محمد علی بن بابویح قمی تین سو اکاسے ہجری ان کا سن وفات ہے تیسری کتاب ہے الاستبصور اور اس کے لکھنے والے ہیں ابو جعفر محمد بن الحسن اتوسی رحمت اللہ تعالی اور ان کا سن وفات ہے چار سو ساٹھ ہجری چوتھی کتاب ہے تحزیب الاحکام تحزیب الاحکام اور اس کے لکھنے والے بھی ابو جعفر محمد بن الحسن اتوسی رحمت اللہ تعالی ہیں اور ان کا سن وفات ہے چار سو ساٹھ ہجری ان دس کی دس کتابوں کے نام ان کے مولفین کے نام اور ان کے سن وفات یاد کرنا بہت اہم ہے امتحانی اعتبار سے چنانچہ اس کو محنت کے ساتھ یاد کیجئے گا اور آپ اس حوالے سے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسٹنز جو ہیں ان کو اٹیمٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کو یقینی برائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ